بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے راشد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ارینہ کے معنی کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نام کے تعلق سے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو ارینہ آتا ہے حمزہ کے ساتھ علیف کے ساتھ اور ایک ارینہ لفظ آتا ہے عائن کے ساتھ دونوں کے لفظ کے اعتبار سے معنی الگ الگ ہیں اگر یہ لفظ ارینہ ہو حمزہ کے ساتھ تو ارینہ کے معنی آتے ہیں مست ہونا مگن ہونا موج میں آنا اس اعتبار سے یہ نام رکھنا جائز ہے رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اور اگر یہ آئین سے ہو ارینہ تو پھر ارینہ کے معنی آتے ہیں القاموس الوحید جو لغات کی کتاب ہے اس کے اندر ارین کے معنی لکھے ہیں ارین سے ارینہ آئے گا شیر کا مسکن درندوں کے رہنے کی جگہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کے لکھے ہیں گھر کا سہن ایک معنی اس کے لکھے ہیں بجو اور بھیڑیے کے رہنے کا مسکن تو یہ ارینہ اگر آئین سے ہو تو اس آئین سے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس لئے ارینہ کے بجائے اگر ہم نام رکھنا چاہیں تو ارینہ رکھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ میں اور حمزہ سے ارینہ کے معنی آتے ہیں مست ہونا مگن ہونا موج میں آنا لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی بارے نام رکھیں یا اسی طریقے سے ازواج متحرات یا صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ نئے نام رکھنا نئے نام رکھنے کی وجہ سے اچھے ناموں کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے اس لئے اچھے معنی کا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم چونکہ نام رکھیں